دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا ہماری چیپ چینل پر جیسا ہے کہ دوستو آپ سبھی کو پتا ہے انیت اجاز سچک بریدی پریچھا کا جو ججمنٹ ہے وہ ریلیج ہو چکا ہے اور اس کے بعد دوستو وہ ججمنٹ کا کئی نہیں لگاتا جو ہے بروت پردرشن جو ہے جادی ہے کہہ سکتے ہیں کہ دوستو ججمنٹ کو لے کر بی ایڈ بی ایڈ اور بی ٹی سی چھاتے دوستو کئی نہیں کہ اس کا بروت میں جنرل جو دوستو کیٹری کے چاہتے ہیں وہ بھی کئی نہیں پریزار ہے کیونکہ وہ انکیوں کئی نہیں اس ججمنٹ سے کافی زیادہ نقصان جو ہے دیکھنے کو ملا ہے آپ سبھی کو بتائیے تو کہہ سکتے ہیں دوستو انتہین بیوادوں میں انہتہ سچک بریدی پریچھا جو فرسٹ ہو کی ہے اب نبی ستانوے داریوں کا دوستو لگاتا ہے جو اس پر بروت پریشن جو جاری ہے لیکن اب سرکار دوستو جیسا سب سے بڑا مددہ آتا ہے کہ کب تک جائے گی اگر سرکار زیادہ سمیں لے لیتی ہے تو کئی نہیں دوستو آپ لوگوں کو اس بھرتی کے لیے اور بھی زیادہ انتظار کرنا پڑے گا جیسا کہ دوستو میں آپ سبھی کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پہلے ہی دوستو بھرتی جو ہے کافی لمبے بیواز سے جو ہے جنوری میں پیپر ہوا تھا آپ سبھی کو بتا ہے ابھی تک دوستو نہ اگر سرکار اس کو تھوڑا اور لیٹ کر دیتی ہے تو کئی نہیں دوستو آپ لوگوں کی لیے کافی زیادہ نقصان ہوگا تو اگر سرکار کو آگے کوئی سٹینڈ لینا ہے اگر سرکار آگے کوئی سٹینڈ لینا چاہتی ہے تو جلد سے جلد اپنا سٹینڈ جو ہے لے لینا چاہیے کیونکہ کوٹ اور نیالے کے اندر بھی کئی نہیں بھرتی کو اور سمیہ لگے گا سنوائیاں ہوں گی تو اس میں سرکار کو اور زیادہ دینا پڑے گا تو نیام میں بدلہ بڑے بیباد کی جڑجیاں دوستو آپ لوگ کے سامنے ایویلیول ہے ایک اکھوار کی کٹنگ ہے جو آج آپ لوگوں کے سامنے آئی ہوئی ہے تو دوستو آپ لوگ یہاں پر جو کچھ نوٹ کر سکتے ہیں جو لکھا ہوا ہے یہ بی ایڈ بی ٹی چی اب بیاتی چھاتنوں کے لیے یہ ہے اس میں ہماری کیا گلتی تھی کہ ہمارا سیلیکشن نہیں ہوتا ہم نے اپنا جو ہنڈیٹ بسن دیا پجابت نمبر بھی لائے اگر یہی نبیہ ستانوے اتری ڈانک ایک دسمبر کی سامنہ آدھس میں لیکھ دیتے تو کوئی سمجھیاں نہیں ہوتی لیکن جان پوچھ کر اس بھرتی کو نیالے کی سرن میں لے جایا گیا ایسا دوستو جو آشیش پٹیل نے کہا 3900 سچک بھرتی جو دوستو دعوید آ رہے بی ٹی سی دو جاس پندر کے بیچ کے دوستو پسیسٹو جی رہے چکے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بلکل صحیح بات ہے کئی نے کہیں اگر یہ ساشنا آدھس پہلے ہی جاری کر دیا جاتا تو ایسے کوئی بھرتی میں دیکھنے کو نہیں ملتے بکوز 68500 بھی کافی زیادہ بھرتی معاملہ تھا آپ سبھی کو بتائیں اور جب 68500 میں یہ ہو چکا ہے تو 3900 کی جو بیٹ دینی کیا جو تھی سرکار کے عدکائیوں کو یا سرکار کے ان یوگی عدکائیوں کو جنہوں نے 3900 سچک بھرتی پر اچھا میں اپنا جو اتنا بڑی اکس کا نام کر دکھایا ہے ساتھ میں آپ سبھی کو یہ کوئی بات بتا رہا چاہتا ہوں جیسا کہ دوستو پچھلی بھرتی آٹھ سو پچی جو سچک بھرتی کی طرح دوستو یہ فرسطہ ہوگا جیسا کہ دوستو میں نے آپ کو پہلے بھی بولا ہے کہ اگر یہ سرکار جو ڈبلو میں جائے گی تو کم سے کم جو ہے اس بھرتی میں چھے سے ساتھ مہینے کا سمیں اور انتجاز کرنا پڑ سکتا ہے اس کے بعد یہ بھرتی جو ہے سمپن ہوگی پرسدی اپیاتھ میں کسکولوں میں انتیجا سائک ادھیا پر بھرتی کے نیموں بدلاؤ کر کے اپسو نے بڑے بیواز کی جڑ پیدا کر دی ہے چھے جنوری کو لکھت پر اچھا کے ایک دن بعد کٹ آف لاغو کرنے کے قرآن سچھا مرتو بی ٹی سی بی میں دو دھڑے میں بڑھ گئے ہیں ایک دسمبر کو بھرتی پر اچھا کے لیے جاری آدیس میں کوئی پاسنگ نہیں رکھا گیا تھا جس کے سادہ فائدہ سچھا مرتو کو ہو رہا ہے جبکہ ساتھ جنوری کو سرکار نے کٹ آف لاغو کرتے ہوئے سامانے او بی سی کے ستانوے ایس ٹی کے دوستو نبے کر دیئے تھے جو کی سب سے بڑا اس ٹائم بیباد ہے اب بیباد دوستو ایک اور بات میں کلیے کر دینا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ لوگ کبھی کبھی کمیٹ کرتے ہیں بان سائیڈ میں کبھی نہیں جا رہا ہوں دیکھو بات کیا ہے بھی دونوں سائٹ سے آپ سبی کو پتا ہے جب میں بات اگر ساٹھ پینسٹ کی کروں گا تو ساٹھ پینسٹ والے بولیں گے کہ یہ تو ہمارے اگر خلاف بول رہے ہیں اگر میں چالیس پینٹالیس والوں کی بات کروں گا کہ چالیس پتہ کیا ہے جو چیزیں ہوں گی وہ آپ لوگوں کو یہ بتائی جائیں گی ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی دوستوں یہاں پر جز نہیں ہوں کہ میں آپ لوگوں کی چیزوں کو جز کرنے کیلئے نہیں بیٹھا ہوں میں سیپا سیپا آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ پویڈ کروں گا جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی وہ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں دیکھو اب چالیس پتہالیس والوں کو نیوز جو ہے لگ رہے ہوگی بیٹی سی باتوں کیلئے کیوں بولتے ہیں کہ کئی نہیں آپ بھی آپ سمجھدار ہو آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ محنت کر کے اتنے نمبر بھی اس کے بعد یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ آپ لوگ بھی بیلکل ٹھیک ہے کیونکہ یہ بیٹی زی والوں کی ایک محنت تھی جس کو لے کر ایک نمبر ستانوے لے کر کیا ہے اس کے بعد ان نے میرٹ کرس کی آپ لوگوں کا اپنا ایک ٹھیک ہے آپ لوگ اپنی اس طرح بھی اچھی طریقے سے محنت کریں آپ سر آپ سکشا میتھے کے طور پر جو ہے اپنی سیوہ پیدان کریں لیکن دونوں کی ایک الگ الگ ایجی ویڈی کائٹی ہے دونوں الگ الگ اس طرح کی اپنی اپنی محنت ہیں تو آپ لوگ ایسے کمپیر مت کیا کرو کہ دیکھو انہوں نے یہ ہو گیا انہوں نے یہ کہہ دیا کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگوں کو چیزیں کنسیڈر کرنی پڑیں گی اگر دو سو بی ایڈ بیٹی سے اپنا حق کے لیے لڑ رہے تو ان کو بھی لڑ دیا جائے کیونکہ سکشہ میں تبھی اپنے حق کے لیے لڑے تھے تو ہم نے ان کا جو ساتھ دیا تھا کہ آپ لوگ محنت کریے آپ لوگ لڑیے وہ لڑے اور اس بات کو جیت گئے اب بی ایڈ بیٹی سے اس میٹر کو لے کر لڑ رہے تو آپ لوگوں کو اس بات کو لے کر بلکل بھی جو ہے پہیسانی نہیں ہونی چاہیے بکوز آپ ہر بار یہی بات میں جو ہوتی ہے کہ کوئی بھی اگر کوٹ جا رہا ہے کوئی بھی کوٹ کچھائی پر جا کر کہ اگر اپنے حق کے لیے لڑنا چاہتا ہے اپنے حق کے لیے دوستو سڑکوں پہ ہوتا رہے تو کئی نہیں آنے دینا چاہیے آپ لوگوں کو ان کا بلکل نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ دوستو یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دو سنگٹروں میں بڑھ گئے بی ایڈ بی ٹی سی ایک سائیڈ ہوں گے سکشہ میں تیک سائیڈ ہو گئے سوشل میڈیا پہ بہت چڑھی ہوئی ایک دوسرے کے اگرنس آپ لوگ لڑے ہیں دیکھو میں سیپا سیپ یہ ہی کیا سکتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی اپنی سائیڈ ہے دیکھیں بی ایڈ بی ٹی سی بلکل اب اپنے حق کے لیے لڑے جیسا کہ آپ لوگ اپنے حق کے لیے لڑے آپ لوگوں نے پینتالیس دن کیس سلایا تیس دن بعد آپ لوگ جزمنٹ ریلیز ہوا اور آپ لوگ آنکھے کا جیت گئے اب ایسے دوستو بی ایڈ بی ٹی سی لڑ رہے تو اب دوستو کئی نے کہیں یہی ہے کہ اپنے اپنے حق کی لڑائی ہے جو لوگ دوستو لڑنا چاہتے ہیں وہ بلکل جہو لیے اب دوستو کئی نے کہیں سرکار کی گلتی ہے اگر سرکار ساٹھ پیسٹ پہلے لگا دیتی تو سکشہ میں تیس میٹر کو لے کہ کبھی جو ہے جیت نہیں پاتے لیکن سرکار کی ان گلتیوں کی بجے سے یا سرکار کی یوگ ادھکاریوں کی گلتی کی بجے سے ہی جو بڑتی فسی ہے اور وہ ہمیسہ اس بات کو کہتے ہیں کہ ہمارے جو سرکار کی بڑتیاں کبھی نیالے کے اندر نہیں ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انہیتر ہزار سچک بڑتی پہچھا ہے ایک نیا ریکارڈ بنانے کو جاری ہے جو کہ نیالے میں نہیں مجھے لگتا ہے کہ نیالے کے اندر ہی جو ہے یہ بڑتی تو ایک سمپن ہوگی کیونکہ ابھی تک نہ ریجلٹ جاری ہوئے نہ اترکونجی جاری ہوئی ہے اگر بات کی جائے ایک بار اترکونجی جاری ہوگی تو اس کے بعد بھی کئی نیالے کی سرکار میں ابھیارتی جائیں گے کیونکہ پی این پی کی ابھی تک جو تانہ شاری چلتی آئی ہے وہ امبیدہ کے آگے بھی چلتی رہے گی دوستو اندرین بیواز میں انہیتر جاسے چک بڑتی پہچھا فسی ہوئی ہے اب سب سے بڑا سرکار نے اپنا تو کیلئے کر دیا کہ آگے جو ہے بھرتی کو لے کر ڈبل بینچ میں جائیں گے لیکن کب جائیں گے کب تک پہنچے گی ابھی اس کو لے کر کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے اگر زیادہ سمیں لگتا ہے تو کئی نہ کئی دوستو آپ لوگوں کو بھی اور انتجار کرنا پڑے گا تو بس میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ دوستو آپس میں نرڈ ہیں چاہے وہ سکشہ میٹ ہے یا بیٹی سی ہے اگر دوستو کوئی اپ ڈیٹ میں بیٹی سی بالوں کے لئے لے کر کیا تو آپ لوگ یہ مر سوچو کہ ہم کسی کے جو ہے آپ ملت طرفدار ہی نہیں ہو رہی یہاں پہ دوستو کہیں کہ ان کے حقیق لڑائی ہے تو ان کو جہوری لڑنے دیجئے آپ لوگ دوستو اپنے اپنے اس طرح پر جو کرتے رہیں باقی آپ لوگ شوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو بلکل نہیں کرتا کہ آپ ایک ٹیچر بننے والے ہیں تو آج کا دن دوستو کافی جاتا ایمپورٹنٹ ہوگا کہ آج صحیح بتا چلے گا کہ سرکار کا جو اگلا سٹینڈ ہے وہ کب سے ڈبل بینچ کے لئے اس میں اپیل کرے گی کیونکہ سرکار نے اس بات کو لے کر کے لیے پہلے ہی کر دیا ہے اور جو لوگ دوستو ریزلٹ اور اتر کنجی کو لے کر پریسان ہو رہا ہے کے ساتھ ریزلٹ آنے میں آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بات میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کیلئے کر دی تھی کہ اگر جو جزمنٹ ہے وہ 65 کے پرکش میں آتا ہے یا دونوں پرکش ہو جاتے تو جو ریزلٹ اتر کنجی جاری ہو جاتے ایک یا دو دن کے اندر لیکن 40-45 کے پرکش میں نیٹ نے آنے کی وجہ سے سرکار بلکل بھی 40-45 پر تیار نہیں ہے جس کو لے کر انہوں نے اپنا اسٹینڈ کیلئے کیا ہے تو اب دوستو ریزلٹ اتر کنجی کے لیے آپ لوگوں کو کہنے کی خاصا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے ساتھ میں دوستو میں آپ سبھی کو ایک بات بتا جانا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ دوستو مجھے فلو کرنا چاہتے ہیں فیس بک یا فی انسٹاگرام میں تو نیچے آپ لوگوں کو ویڈیو کی دسکرپشن میں لنک مل جائیں گے آپ لوگ وہاں جا کر کے دوستو ہمیں فلو کر سکتے ہیں جس سے کبھی آپ لوگ لوگوں کی یوٹیوب پہ کوئی قویری ہوتی ہے اگر نئی سال ہو پاتی تو دوستو آپ لوگ وہاں جا کریں گے ہمیں اپنی اپنی قویریز پوچھ سکتے ہیں ساتھ میں دوستو اگر آپ جو گھڑانک کی جو بات کہتے ہیں آپ لوگ کتنے گھڑانک گھڑانک تک سیف ہیں اس کو لے کر دوستو میں نے ڈیٹیل ویڈیو ایک بنا دیا ہے نیچے ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک ملے گا اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کو دوستو وہاں ویڈیو بھی مل جائے گا جس کے مادیم سے آپ سبھی کو جو پتا چل جائے گا کہ آپ کتنے گھڑانک تک سیف ہیں کتنا گھڑانک آپ لوگوں کو چاہیے باگی دوستو اس کے اندر میں نے جتنا ہی بتایا ہے کہ کتنے سکشہ مرتیوں کی سنکھیا جو پاس ہو سکتی ہے کتنے بی ایڈ بی ٹی سی ہے جو اس بھرتی کو کر سکتے ہیں اور ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو سبھی کو لنک مل جائیں گے ڈسکرپشن میں اتنا ہی ساتھ میں دوستو اگر دوپہ کے سام یا شام تک کوئی اپ ڈیٹ سرکار کی طرف سے کوئی اپ ڈیٹ ملتی ہے تو آپ لوگوں کو بلکل دوستو بینہ سامیہ بیسٹ کی ہوئے ملتی ہے گی تو جو ڈے ہیں ڈا فورسٹری چینل کو ساتھ میں دوستو ویڈیو کو لائکن شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیڈ آئیکن کو دبا لیں جیسے کہ آپ سب کو نوٹیفکیشن ملتے ہیں سو گائز تینک یو تینک یو فور وچنگ سو ویڈیو